دو سو سال دو ہزار آٹھ کے مالی بہران کے بعد روہ سال اسٹاک مارکٹو نے چوبیس سے اٹھائیس فروری تک عالمی سطح پر اپنی ایک ہفتے کی سب سے بڑی کمی ریکارڈ کی ہے مزید یہ کہ مارچ سے دنیا بھر کی مارکٹیں غیر مستحکم ہو گئی ہے نو مارچ کو زیادہ تر مارکٹو میں اہم کمی واقع ہوئی جس کی بڑی وجہ وبائی مرض کرونا وائرس ہے اور تیل کی قیمت پر ہونے والی جنگ ہے مختلف ممالک میں لاکڈاؤن کی صورتحال کے باعث تیل کی طلب میں بے پناہ کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیل کی قیمت پر بھی بڑے پیمانے پر اثرات مرتب ہوئے ہیں اور قیمت میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ بیشتر سوشل میڈیا سارفین تیل کی قیمت میں اتنی زیادہ کمی کو مشہور کارٹون سیمسن سے جوڑتے دکھائی دے رہے ہیں سوشل میڈیا سارفین کے مطابق تیل کی قیمتوں میں اتنی زیادہ گراوٹ کی پیشگوئی کارٹون سیریز دا سیمسن میں کردی گئی تھی یہ کارٹون کئی اقصاد پر مشتمل ہے جو کہ گزشتہ دو دہائیوں میں دکھائی گئی ہے سوشل میڈیا پر دا سیمسن کی ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتے ہیں کہ گارڈی فیول ڈالتے ہوئے پامپو مشین کا میٹر اوپر کی جانب جانے کے بجائے نیچے کی جانب جانا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ صفر میں جا پہنچتا ہے اس میں امریکی تیل کی قیمتوں کی مجودہ تصویر زیرو ڈالر فی بیرل کو دکھائے گیا ہے اس صورتحال کو امریکی تیل کی قیمتوں سے جوڑا جا رہا ہے جو حقیقی معینوں میں منفی ہو چکی ہے اور یہ کمی لاکھوں افراد پر منفی اثرات بھی مبنک کر سکتی ہے سوشل میڈیا سارفین کے اس نقطے کو نظرانداز بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے قبل سیمسن نے ایبولا وائرس کی پیش گوئی بھی کی تھی جسے بعد میں اس کے تخلیق کاروں نے سازشی تھوری کے طور پر انکار کر دیا تھا کارٹون میں دنیا کے قابل ذکر اقصاد کے ساتھ امریکی سیاست اور معاشرے کے حقیقی واقعات کو دکھائے گیا ہے حیرت انگیز طور پر دو دہائی قبل اس کارٹون سیریز میں عالمی سطح بالخصوص امریکہ کی سیاست سے متعلق ایسے درجنوں واقعات دکھائے گئے ہیں جو آج کے دور حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کارٹون میں ان کی پیش گوئی کی گئی تھی اور یہ واقعات صرف سیاست سے متعلق نہیں تھے بلکہ دیگر شعبوں سے متعلق بھی تھے جیسے سیاست کے شعبے میں دولنڈ ٹرمپ کا صدر بننا یا پھر ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اسمارٹ واج کی ایجاد اس کے علاوہ امریکی الیکشن میں خراب ووٹنگ مشین کی تنصیب اور یہ واقعہ بھی حقیقت میں رونما ہوا اب یہ محض اتفاق ہے یا پھر واقعی کوئی منصوبہ بن دی اس بات کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے کیونکہ تحال اس سے متعلق متعلقہ داروں کے جانب سے کوئی وضاحت نہیں آسکی تو دوستو امید کا تو میری ویڈیو کو پسند ہوگا اگر میری ویڈیو کو پسند ہوگا اگر میری ویڈیو کو پسند ہوگا سے لائک شروع کمنٹ کر دیجئے اور ایسی ویڈیوز رو دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی بیر لائک کو دوبارہ نہ بھولو کیونکہ ایسی ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کر رہتا ہوں تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ